اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشم دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرد سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں سعودربیہ جانے والوں کے لیے انتہائی بڑی بریکنگ یوز ہے وہ شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ اب ان کو جہاں وہ ویکسین نہیں ملنے والی ہے دوستو یہاں پہ شاکنگ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک لازم سے دیکھ لیتاکہ پوری طرح سی ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آسکے وہ سو کچھ دنے اسے سعودربیہ جانے والے قیار ملکی کافی خوشی میں مبتلا تھے کیونکہ فائزر ویکسین کے ایک لاکھ خوراکے جہاں وہ پاکستان پہنچ سکی دیا اور لاس ویڈیو میں ان آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پریونس بیس جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے سوبوں کو اس کے خوراکے ملنا بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے جہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کو تقریباً آٹھ ہزار فائزر کے خوراکے جو ہے وہ ملیں گی سب سے پہلے یہ اناؤسمنٹ کی گئی تھے کہ یہ جو فائزر کے ویکسین ہے سپیشلی ان لوگوں کے ملے گی جو کہ ان ممالک میں جانا چاہ رہے جن کے لیے فائزر ویکسین شرط ہے اور آزمین حج کو بھی جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جائے گی لیکن آج ایک بڑی امپورٹ اناؤسمنٹ آئی ہے جہاں پہ فائزر ویکسین کو صرف اور صرف آزمین حج کے لیے مختص کی گئی ہے مطلب اس سال جو بھی بندے حج پہ جائیں گے سپیشلی فائزر ویکسین انہی لوگوں کو جو ہے وہ لگائی جائے گی آج یہ بڑی اناؤسمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے تو جو لوگ سعودربیہ جانا چاہ رہے ان کو یہ ویکسین ابھی نہیں ملنے والی چاہے وہ ورک ویزا پہ ہے چاہے وہ اگزیٹری انٹری ویزا پہ ہے اگر وہ سعودربیہ جانا چاہ رہے تو آپ کے لیے فائزر ویکسین اویلیبل نہیں ہوگی فی الحال کے لیے آتورٹیز کا کہنا یہ ہے کہ جو فائزر ویکسین کے خوراکے ہیں وہ کم ہیں اور صرف اور صرف ان چیزوں کو جو ان فائزر ویکسین کی خوراکوں کو آزمین حج کے لیے مختص کیا جائے گا اور اگر بعد میں فائزر ویکسین کے زیادہ ڈوزز جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ سعودربیہ جانے والے اقامہ ہولڈرز اور نئے ورک ویزا کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ مختص کی جائے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے بڑے قصہ تب تک لی دیجئے جانست اللہ حافظ